لالو پریوار میں کلکاری گونجی ہے اور اس کو لے کر گھر کا ہر صدس سے کافی خوش ہے تیجہ سوی یادو پتا بن گئے ہیں جیسے یہ خبر آئی تو تیج پرتاپ یادو نے بہار ویدھان سبح پریسر میں لڈو تک باٹے تھے اس دوران کہا تھا کہ وہ بھتیجی سے ملنے دل لے بھی جائیں گے گرووار یعنی تیس مارچ کو ٹویٹر پر انہوں نے بھتیجی کا تیائینی کے ساتھ تصویر شیئر کی تیج پرتاپ یادو بچی کو گود ملے کر کافی خوش نظر آ رہی ہیں تصویر شیئر کرتے ہوئے تیج پرتاپ یادو نے کہا ننہی سی پریس سے مل کر آج جو خوشی اور سکون کی انوپوتی ہوئی اسے شبدوں میں بیعہ نہیں کر سکتا پورے پریوار کا نام روشن کرو صدا خوش رہو یہی عشور سے پرارتھنا ہے میری اس کے پہلے گرووار کو ہی تیجہ سوی یادو نے بتایا کہ ان کی بیٹی کا نام کتیائی نہیں رکھا گیا ہے تیجہ سوی یادو نے بتایا کہ یہ نام ان کے پتا لالو یادو نے رکھا ہے اس موقع پر انہوں نے شب کامنا اور آشروات دینے والوں کا آبھار بھی جتایا بتا دے کہ گھر میں کلکاری گونجنے کے بعد پریوار کے لوگوں میں خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے تیجہ سوی یادو نے اس خوشی کے پل کو خوبصورت اوارنی احساس بتایا تھا وہیں تیج پرتاپ یادو نے اس خوشی کے پل کو ٹوٹ کر لکھا تھا نوراتر کے اس پاون اوسر پر ہماری پریوار میں نسدسے کا آنا اس بات کا شب سنکیت ہے کہ شکتی سواروپا ما درگانی اپنا آشروات دیا ہے اب ساری پریشانیاں جلد دور ہوں گی میرے ارجن کو پتری دھن پرابتی پر ڈھیرو بتائی تیج پرتاپ یادو نے پٹنا کے اس کون مندر میں جا کر خوب تالی بجائی تھی ٹوٹر پر ویڈیو پوشٹ کیا تھا اور لکھا تھا پیاری سی ہے ہوتو کی مسکان بہت ہی خوبصورت ہے یہ ننہی جان ایک دن سب کی بنیں گی یہ شان ہوگا آپ سب کو اس پر ابھیمان بھگوان کرشن کی کرپاس صدا بنی رہے رادے رادے ایسے میں پریوار کی خوشی کتنی ہے صاف جھلک رہی ہے موسیقی